ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے بھالوٹھیا ان لائن کلاسز کے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی چیز لے کے آئے ہیں آپ سبی کو معلوم ہے کہ انٹی پی سی دوہزار انیس کے فارم نکل چکے ہیں اور اس میں بہت ہی جیدہ ویکنسیز ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو آپ ویکنسی کسی بھی جون کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بٹ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جون کے لئے ایک ساتھ اپلائی کر پائیں آپ کو ایک جون چوج کرنا ہے اور اسی جون کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھو انٹی پی سی کے فارم نکل گئے ہیں لیکن اپنے دماغ میں آپ کے دماغ میں بہت سارے کیوسن ہوں گے کہ یہ انٹی پی سی کا فارم ہم کہاں سے بھریں کون ساتھ جون چوج کریں اس میں تو دوستو اس کے لئے میں نے کچھ انیلیسیز کیا ہے آج دن بھر بیٹ کر کے میں نے انیلیسیز کیا اور اس کے بعد میں میں کچھ جون کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہ آیا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے جون سے آپ فارم بھر سکتے ہیں اور کہاں پہ جو ہے وہ پچھلی بار 2016 میں کٹوف کتنی رہی تھی وہ سب میں نے انیلیسیز کر کے ان جون کی لیسٹ نکالی ہے اور اس میں اس لیسٹ سے اپنے کو یہ پتا چلا ہے کہ اپن کہاں سے فارم بھر سکتے ہیں تاکہ چانسے زیادہ ہیں دوستو دیکھئے اگر اپن تیاری کرتے ہیں اور تیاری کرنے کے بعد میں سپوز کی اپنے نمبر جو ہے وہ فائنل نمبر جو ہے سیونٹی بن گئے ہیں اور سیونٹی پہ اپنا سیلیکشن نہیں ہوا فائنل سیلیکشن اپنے کو ڈوکومنٹ ویریفکیشن کے لیے کول نہیں کیا گیا ہے لیکن کسی دوسرے جون میں اگر فارم بھرا ہوتا تو اپنا سیلیکشن ہو گیا ہوتا تو یہ بہت ہی جروری ہے کہ آپ کہاں سے فارم بھر رہے ہو کون سا جون چوز کر رہے ہو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سبھی جون کے لیے سنگل فارم ہو اس میں پہلے سب سے پہلے آپ کو جون چوز کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ کتنی ویکنسی ہیں اور کون سی پوشٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو وہ آپ کو جون چوز کرو اور پھر اس کے اندر اس جون میں جتنی پوشٹ ہیں ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج آپ کو آیا ہوں آپ کو بتاؤں گا یہ سب چیزیں کہ کہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کہاں پہ کتنی کٹوپ تھی تو دوستو میں آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے میرا پرانا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ پلیز میرے چینل پہ جو پرانا ویڈیو ہے اس میں میں نے نوٹیفیکیشن میں جو جو دیٹیلز تھی ان سب کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا کیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کیا age limit ہے کیا qualification ہے آپ وہ فارم بھر سکتے ہیں نہیں بھر سکتے ہیں وہ آپ جرور دیکھ لیجئے وہ ویڈیو اور میرے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز آپ subscribe کر لیجئے اور کیونکہ ہم NTPC سے related ہر ایک information آپ کو provide کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم online classes بھی available کروا رہے ہیں اور ابھی کے لیے ہم جو ہے وہ NTPC میں آئے ہوئے پرانے questions اور ان کے solution with explanation یہ نہیں کی صرف option بتا دیا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح کیوں ہے وہ سب چیزیں ہم آپ کو available کروا رہے ہیں اس چینل پہ تو دوستو آپ اس چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سب questions جو ہے وہ آج اپن اس میں cover کریں گے کہ یہاں پہ آپ کو کونسا zone choose کرنا ہے form بھرتے time پہ اور کہاں پہ کتنی cut off رہی تھی کیا آپ ایک سے زیادہ RRB کے لیے ایک سے زیادہ zone میں آپ form بھر سکتے ہیں نہیں بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو incursions کو اپن دیکھیں گے ایک ایک کر کے اس سے پہلے دیکھیں آپ پہلے اپن یہ ہی start کرتے ہیں کہ 2016 میں پہلے کیا تھا 2016 میں دیکھئے total post جو تھی وہ 18,251 تھی اور 2019 میں جو total post ہیں وہ ہیں 35,277 تو دوستو یعنی کی 2016 میں جتنی post تھی اس سے لگ بھگ دوگونی post ہیں 2019 میں تو اگر آپ تھوڑی سی بھی اچھے سے تیاری کریں گے تو آپ کا selection پکا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیے ہم آپ کو بار بار اچھے اچھے ویڈیوز اور اچھے اچھے questions ہم آپ کو available کرواتے رہیں گے آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور subscribe کر کے آپ bell icon کو ضرور press کر دیجئے ورنہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کب نئی ویڈیوز release ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں یہاں پہ 2016 میں جو 18200 account جو vacancy تھی وہ صرف undergraduate کے لئے نہیں vacancy ہیں اور graduate کے لئے 24,649 vacancy ہیں اب آپ کے question میں دماغ آ رہا ہوگا میں تو graduate ہوں تو graduate ہوں تو میں یہ vacancy کے لئے eligible ہوں نہیں دوستو آپ یہ بھر سکتے ہو اگر آپ graduate ہو تو آپ دونوں type vacancies کے لئے eligible ہو آپ کو zone choose کرنا ہے جس میں آپ form بھر ہو اور اس zone میں آپ پھر post choose کرنا ہے کون سی کون سی post کے لئے آپ eligible ہو کون سی کون سی post کے لئے آپ apply کر رہے ہو تو اس کا detail میں نے پہلے ویڈیو تھا اس میں بتایا سنگل ہوگا لیکن level 2 کے جو CBT level 2 means کہ 8 گنا بچے لے لئے جائیں CBT 1 میں and CBT 2 ہوگا CBT 2 میں level کی حساب سے CBT ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو وہ سب details میں اچھے سمجھا ہے اس ویڈیو میں دیکھ لیجی آپ اگر نہیں دیکھا ہے تو 16 میں کس کی سب سے کم cut off رہی تھی دیکھ دوستو اگر یہاں پہ سب سے کم cut off رہی تھی banglore میں banglore کی minimum یہ final cut off ہے یہ final cut off ہے جن کو document verification کیلئے call آیا تھا تو یہ final cut off ہے اور یہ دیکھئے کہ یہ 67 سے 77 کیا ہے ہوگی رائٹ تو وہ سب یہ بتا رہا ہے 67 سے 77 کے بیچ میں cut off رہی تھی الگ post کی ٹھیک ہے دوستو تو یہ banglore کا سب سے کم cut off رہا تھا پچھلی جو vacancy نکلی تھی 2016 میں اس time پہ اور وہاں پہ اس time پہ vacancy 610 تھی اور ابھی 24 70 vacancy ہیں دوستو دیکھئے پہلے 610 تھی 24 لگ بھگ 4 گنا vacancy ہیں یہاں پہ اور cut off بھی سب سے کم رہا تھا یہاں پہ 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 بار تو یہاں سے form fill کرنا بہت ہی مطلب کی یہ اچھی بات ہوگی آپ کے لئے اچھے chances بنیں گے اگر یہاں سے آپ form fill کرتے ہیں تو میں یہ list ہے جو final analysis کے بعد میں بتاؤں گا کون سے final آپ choose کر سکتے ہو رابی form بھرنے کے لئے بھٹے میں بتا رہا ہوں اگجیمپل کی جیسے bangalore کا ایک case ایسا scenario ہے اور یہاں پہ دیکھیں post graduate کی 1716 and 12th pass 12th pass کی لئے 754 है vacancy ठीक है दोस्तो तो आप graduate है तो आप total 2470 vacancy के eligible है अगर bangalore zone को choose करते है ठीक है next मालदा में रहा था cutoff 68 77 रहा ठीक है वहाँ vacancy कम थी 278 ठी तो वो decision आपको wisely लेना है ठीक है एक बार मेरा वीडियो को देख ले और उसके बाद में आप खुद भी थोड़ा सा notification में zone wise vacancy देख के decision ले कि कहा से आपको भर ठीक कि अगर इससे आप apply करते है तो आपका selection हो जाए ठीक दोस्तो next जो है वो चंडी गड़ है चंडी गड़ में भी पिछली बार 300 ही vacancy थी और उसकी cutoff बहुत कम रही थी as compared to the others ठीक 70 से 79 के बीच में रही थी cutoff और इस बार जो है वो लगभग 8 गुना vacancy है यहाँ ठीक दोस्तो 24 233 vacancy है तो बहुत अच्छे chances है bright chances है अगर आप यहाँ से fill करते हैं तो cutoff इसकी कम रहने के बहुत अच्छे chances है कि cutoff कम रहनी चाहिए ठीक है दोस्तो तो यह आपको यह उस list में होगा जो कि मा आपको suggest करूँ ठीक दो next जो है चेन नही चेन नही का 9 76 था ठीक है टोटल वेकेंसी 2016 में और जो अभी जो है 26 4 में तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है मतलब कि लगब तीन गुना वेकेंसी हो गई है तो यहाँ पे भी एक अच्छे चांसे बनेंगे ठीक है दोस्तो देखते हैं यह थी 5 जो है वो लोवेस्ट कटोफ कहा पे रहा था 2016 में तो इनके वेसे पे ही मैंने अनलेसिस किया है दोस्तो और जो कि आपको सजेस्ट करूँगा कि उन में से आप एक चूज करेंगे तो बहतर रहेगा आपके लिए और बाकी जो है आप खुद भी वाइजली डिसिजन ले सकते हैं देख करके ठीक है नेक्स उसके टोटल नंबर जो है 80-90 के बीच में थे मतलब 80-90 से ज़्यादा थे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो ही उसको कोल आया लेकिन अगर उपर देखो गया आप यहाँ पे 67 वाले को कोल थी अलाबाद में जो है 28 141 वेकेंसी थी ठीक है और उसमे 97-91 रही थी अलाबाद में इस बार अच्छी वेकेंसी हैं मतलब 4000 99 वेकेंसी हैं सबसे ज़्यादा वेकेंसी हैं इस पर अजमेर में भी 2100 थी इस बार 3600 है तो ये देखें दोस्तो ये सब वेकेंसी हैं मतलब कि ये सब आरारबी हैं जहां पर की पिछली बार सबसे ज़्यादा कटोफ रहा था ठीक है तो अगर आपने इन में से पिछली बार कोई चूज किया होगा और आपका अगर सेलेक्षन नहीं हुआ होगा एक दो नमबर की वज़े से तो आपको बहुत दुख हुआ होगा तो दोस्तो वही सोच करके मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ये आपके कुछ हेल्प कर पाए और आप थोड़ा सा डिसिजन वाइजली ले सके अगर ऐसा हुआ कि आपका एक दो नमबर की वज़े से हो गया आपने जो चूज किया तो आप मुझे थैंक्यू बोलेंगे ठीक है दोस्तो तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है देखिए अभी नेक्स्ट जो है वो इस बार educated लेकेंसी है अपनी इस बार की total vacancy कितनी है इस बार की total vacancy है ये 35277 3527 तो इन में से 35,277 میں سے ہائیشٹ ویکنسی کونسے جون میں ہیں تو دیکھیں دوستو اہلاباد میں سب سے زیادہ ویکنسیز ہیں اہلاباد میں کتنی ہے ٹوٹل میں نے بتایا تھا 4,999 ویکنسی ہیں پھر مومبئی میں ہیں مومبئی میں بھی 3665 ہیں پھر سیکندر آباد میں ہے 3234 پھر کولکتہ میں 3949 پھر چیننہی میں 264 میں پھر چنڈگڑ میں 24 چنڈگڑ میں جو کی پچھلی بار جو ہے وہ 300 کے راؤنڈ تھی بینگلور میں 2470 بینگلور میں بھی اچھے خاصی ہیں پچھلی بار بہت کم تھی ایج میر میں پچھلی بار 1088 تھی اس بار 1773 ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہیں اور یہ ان میں سے جو دے رکھی ہے جیسے 4,999 میں سے جو لیول 4,5 اور 6 ہیں ان کے لیے کتنی کتنی ویکنسی ہیں تو 4,5,6 کے لیے یہ سب ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اور جو لیول 2 اور 3 ہیں ان کے لیے یہ ویکنسی ہیں ٹھیک ہے لیول 2 اور 3 میں کون کون آتے ہیں وہ میں نے کل والے ویڈیو میں جو پہلے میرا ریلی جوا اس میں میں نے اچھے سے بتایا تھا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سب ویکنسیز ہو گئی ہیں تو یہاں پہ دیکھو میں نے کچھ مارک کیا ہے کہ یہ 1158 یہ مطلب کی اگر آپ 12th پاس ہیں graduate نہیں ہیں تو اس جون میں سب سے زیادہ ویکنسی ہیں 12th پاس والے کی اور جو 2nd نمبر پہ highest ہے وہ ہے یہ والا مومبئی تو سب سے زیادہ ہے کولکاتا میں 12th پاس کے لیے اور 2nd نمبر پہ جو ہے وہ مومبئی میں ہیں 101 ایتر اور اس کے بعد 3rd نمبر پہ 952 جو ہے وہ اہلاباد میں ہیں اور 4th نمبر پہ 923 جو ہے وہ چیننائی میں ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو چار میں نے مارک کیے ہیں یہ 12th بیس والوں کے لیے رینکنگ ہے اساپ سے کہ کس جون میں سب سے زیادہ ویکنسی ہیں اس سے کم کسمیں ہیں تو اس کے حساب سے بھی میں نے یہ بھی کنسیڈر کیا ہے کہ کون سے میں ویکنسی کتنی ہیں اور اس کے حساب سے میں ایک final list کے ساتھ آیا ہوں تو وہ دیکھیں دوستو وہ final list کیا ہے وہ final list یہاں پہ آپ کو آگے دکھائی دے گی اس سے پہلے اپنے دیکھ لیتے ہیں کہ جون وائز lowest ویکنسی کسم ہے جیسے پچھلی بار بھی مطلب lowest بھی دیکھ کے آپ بھر دیتے ہیں تو lowest کو بھی کنسیڈر کیا ہے کہ 3 جون میں نے دیکھے ہیں کہ جن میں lowest ہیں مجفر پور مجفر پور میں 329 ویکنسی ہیں صرف سلی گوڑی میں 443 ہیں اور بھونے سرب میں 498 ویکنسی ہیں اس بار ٹھیک ہے تو ان سب کو کنسیڈر کر کے ایک final list کے ساتھ آیا ہوں جو کی final list آپ کے سامنے ہے یہ ہے دوستو تو دیکھئے یہاں پہ ان جون میں سے آپ کوئی بھی جونوں نہ اگر چوز کرتے ہیں تو چانسیڈ بہت زیادہ چانسیڈ ہیں کہ کٹوف جو ہے وہ کم رہے گی as compared to the other جونوں ٹھیک ہے تو دیکھئے آپ کوئی بھی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بیہار سے ہیں آپ اگر راجستان سے ہیں تو آپ چنڈگڑ کا نہیں بھر سکتے یا جمہو کا جون چوز نہیں کر سکتے آپ all over the انڈیا کہیں کا بھی جون چوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی restriction نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ یاد رکھنا کہ ایسا نہیں ہے کہ راجستان والے صرف جائپور کا ہی صرف اجمیر کا ہی بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی جون چوز کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے جو recommendation میری ہے وہ ہے چنڈگڑ کی چنڈگڑ میں کیوں ہے کیونکہ پچھلی بار جو post تھا ہی وہ 304 تھی اور اس کی cutoff بھی بہت کم رہی تھی 70 70 79 کے بیچ میں اور اس بار جو ہے وہ کتنا زیادہ اجافہ ہوا ہے اس بار بہت زیادہ vacancy ہیں وہاں پہ 2483 ہیں لگ بگ 8 vacancy ہیں ٹھیک ہے تو بہت bright chances ہیں کہ اگر آپ اس سے بڑھتے ہیں تو cutoff کم رہے اور آپ کا کا selection ہو جائے ٹھیک ہے دوستو second number پہ میں نے لیا ہے جم جم میں جو پچھلی بار تھی 172 vacancy only اب 888 ہیں 5 6 جیدہ vacancy ہیں اس بار بھی ٹھیک ہے دوستو تو اس کو بھی اگر آپ choose کرتے ہو تو آپ کے بہت اچھے chances ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی کٹوف نہیں رہا تھا 70 سے 77 رہا تھا اور اس بار جو ہے آپ کا اچھے chances ہو جائیں گے next جو بینگلور ہے بینگلور میں بھی پچھلی بار کٹوف ہے وہ سب سے کم تو چندگٹ میں رہا تھا اس کے بعد بینگلور میں رہا تھا بینگلور میں بھی اچھے chances آپ کے بن جاتے ہیں کہ اگر بینگلور چوز کرتے ہیں تو آپ کا selection ہو جائے یا پھر آپ کٹوف رہے گی اس کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے دوستو تو بینگلور میں پچھلی بار 610 تھی اس بار 24 70 ٹھیک ہے لگ بگ 4 گنا vacancy بڑی ہیں اور پچھلی بار کٹوف بھی سب سے کم میری recommendation مالدہ کی ہے مالدہ جو ہے 278 تھی پچھلی بار vacancy اس بار 1043 ہیں یہاں پہ بھی 4 5 گنا vacancy بڑی ہیں ٹھیک ہے چین نئی ہے recommendation دن شلی گوڑی ہے شلی گوڑی میں بھی پچھلی بار 279 تھی اس بار 443 ہیں ٹھیک ہے اور next جو ہے گوہارٹی ہے گوہارٹی میں بھی دو گونی vacancy ہو گئی ہیں ٹھیک ہے 400 تھی پہلے 800 ہو گئی ہیں اور merit بھی زیادہ نہیں گیا تھا تو آپ کے اچھے chances ہیں دن رانچی پٹنا سکندر آباد سکندر آباد میں بھی vacancy اچھے خاصی ہیں پہ اچھے بار 1600 تھی اس بار 22 ٹھیک ہے تو دوستو دیکھئے یہ ہے final list جس میں سے آپ ایک choose کر سکتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سے ایک choose کرو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے حساب سے wisely decision لے سکتے ہو ایک بار جو پوری list ہے جو notification میں zone wise vacancies کی وہ دیکھ آج کا مطلب کی topic یا discussion کا point بول سکتے ہو کون سا zone choose کریں ntpc 2019 کا form بھرنے کے لئے ٹھیک دوستو تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو please آپ like کر دیجئے یہاں پہ آپ ویڈیو کے like impression ہوگا اس کو praise کی جئے اگر آپ کو doubt ہوتا ہے تو comment کا ہوگا وہاں پہ comment کر سکتے ہیں اگر آپ اس channel کے لئے new ہیں تو subscribe کر دیجئے subscribe کرنے کے بعد ایک bell icon آئے گا اس bell icon کو press کریں گے تو bell icon اس type سے دکھائی دے ویڈیوز کی comment میں لکھ سکتے ہو میں آپ کو respond کروں گا thank you دوستو bye